ہیلو اسلام علیکم دن کی شروعات کرتے ہیں آج آلو کے پرانٹھے سے تو چلیئے ولوگ شروع کرتے ہیں کچن سے میں آئی کچن میں اور جلدی سے میں نے آلو کا پرانٹھا جو ہے بنا دیا تو سب لوگوں نے آج برک فاسٹ میں کھائے آلو کے پرانٹھے اور بچے بھی لنچ باکس میں لے کر گئے ہیں آلو کے پرانٹھے اور بہت ہی زیادہ شوق ہے بچوں کو ہمیرا کو زیادہ شوق ہے آئیشہ تو اتنا زیادہ شوق سے نہیں کھاتی ہیں تو سب چیزوں سے فری ہونے کے بعد مجھے لنچ میں بنانا تھا آج حلیم تو اس کے لئے میں نے رائس اور یہاں پر کچھ دال جو ہیں وہ میزنمنٹ سے جتنی مجھے لینی تھی اتنی لے کر اس کو واش کر کے رکھنا ہے ہمیں تو کچھ کام کرنے سے پہلے میں یہ واش کر کے بھگو کے رکھ دوں گی تو یہ ہے کہ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں ایک دو گھنٹے بھگو کر پھر سیٹی لگنے کے لئے مجھے رکھنا ہے تو ایک کٹورے میں میں نے پہلے سے ہی حلیم بھگو دیا ہے وہ میں نے پہلے ہی بھگو دیا تھا مارننگ میں ہی تو دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے یہ بھگ کر تو بہت اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد بھگونا ہے اور یہاں پر جو دال میں نے لی ہے ان کو بھی واش کر کے بھگو دیں گے تو یہاں پر میں نے مٹن کو جو گریوی ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں تو مٹن میں نے پہلے ہی بننے کے لئے رکھ دیا ہے بعد میں ساری چیزوں کو بھگو دیا ہے اس کے بعد یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا مسالہ ڈالا ہے میں نے حلدی اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا دھنیا تھوڑا ریڈ چلی پاورڈر ڈال کے ہم اس کو سیٹی لگانے کے لئے رکھ دیں گے اس میں سیٹی آئی رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر پر آگئے ہیں کچھ مہمان تو میں جلدی سے آئی کچھن میں اور فٹا پٹ سے لگائیں ساری چیزیں اور چائے کو میں نے رکھ دیا موسم بھی کچھ بہتر ہو رہا ہے گرمی کم ہے تو چائے تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ایسے موسم میں تو یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے چائے اور چائے میں آ رہا ہے بوائل اتنے ہم کر لیتے ہیں کچھ کام اپنا جلدی سے چائے بن جائے گی بہت ٹیسٹی سی اس کے بعد میں نے ساری چیزوں کو لگا تو آج نکالتے ہیں ہم نیو والی بول جو ہمارے پاس سلیف کی شیپ کی ہیں تو دیکھئے کیسی لگ رہی ہیں آپ کو میری ناشتے کی بول جو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور نمکین بسکر میں نے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں جو بھی میرے پاس تھی بیک پاس پہ تو یہ ساری چیزیں میں نے سیٹ کر کے رکھ دی ہیں تو چلیے کرنے چلتے ہیں سارو اور گرم گرم چائے جو وہ بھی تیار ہو گئی ہے تو چائے کے بعد سب سب لوگ چلے گئے تھے جو میرے ہزبینڈ ہیں ان کی قزن اور ان کے چچا آئے تھے تو سب چیزوں سے فری ہونے کے بعد میں آئی کچن میں اور کچن میں آنے کے بعد میں نے حلیم کو ریڈی کرنا تھا تو لوگ فلیم پر یہ پک رہا ہے دیکھئے اور تھوڑا جو ہے جو مٹن ہے وہ بھی اس کی بھی گریوی بن رہی ہے گریوی بھی ریڈی ہونے والی ہے اور دونے چیزوں کو مکس کر دیں گے اور ایک سائے میں میں بنا رہی ہوں چکن کا تو چکن حلیم اور مٹن حلیم دونوں میرے یہاں پر بن رہے ہیں اور دیکھئے یہاں پر میں نے مٹن کو اور حلیم کو کر دیا ہے مکس اب اس کو پکائیں گے بہت اچھے طریقے سے تو لوگ فلیم پر ہمیں حلیم کو پکانا ہے تو اتنے یہ پکتا ہے اتنے میں کچھ کام کر لیتی ہوں میرا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے لوگ فلیم پر بنانی ہوتی ہے تو آپ کچھ کام کر سکتے ہیں تھوڑ تھوڑ دیر میں آپ اس کو آ کر چیک کر کر کے جا سکتے ہیں تو اس طرح سے کام کافی سارے ہو جاتے ہیں کھانے کا بھی ہو جاتا ہے اور باقی جو کام بچے ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتے ہیں تو جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور پیاری پیارے ولوگز کے لیے کریے اپنی فیملی اور فرنس میں شیئرنگ میری ویڈیو کی تو یہاں پر جو چٹ پٹا سا حلیم ہے وہ ہونے والا ہے ریڈی تو یہ میں نے پکانے کے لیے چھوڑ دیا تھا میں واپس کچن میں آئے یہ دیکھا تو اس میں جو ہے یہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو اس کے بعد مجھے پیاز ویاز کاٹنی تھی اور سائلٹ بنانی تھی اور اس کے ساتھ کے لیے ساری چیزوں کو کٹ کرنے کے بعد میں نے ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے تو یہ ہے چکن کا علیم اور یہ بھی پکنے والا ہے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن کا اور اس میں بالکل بھی مسالے نہیں ہیں ہم لوگ لنچ میں کھانے والے ہیں حلیم بہت ہی ٹیسٹی سا حلیم اور اس کے ساتھ میں گرین چٹنی بھی سرپ کرنے والی ہوں اور گرین چٹنی کے ساتھ دہی بھی دہی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو چلی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کچھ چیز ریڈی کر دی یہ میں نے بھنگار کے لیے پیاس کٹ دی ہے مطلب تڑکے کے لیے اور یہ گارنیشن کے لیے بھی کٹ کر کے رکھ دی ہے پہلے ہی اور کٹ کو کچھ اور میش کر کے رکھ دیا ہے تو اچھے لگتی ہے اور اچھے طریقے سے یہ کھائے جائے گی تو موسم جو ہے وہ کافی زیادہ حد تک بہتر ہے کیونکہ دھوپ زیادہ نہیں ہے ہلکی دھوپ ہے بہت اور کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا ایک کچھن میں بھی اتنی زیادہ گرمی نہیں لگ رہی آج مجھے تو میں نے ساری چیزوں کو نکال لیا ہے اب چلیے لاسٹ میں لگاتے ہیں اب تڑکا سب چیزوں کو سیٹ کرنے کے بعد لگا دیا ہے ہم نے زبردستہ تڑکا تو تڑکی میں میں زیرہ ڈونڈ رہی ہوں آپ اور زیرہ مجھے مل بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو زیرے کے ساتھ کالی مرچی آئے جاری ہے بار بار تو کوئی بات نہیں یہ ڈال دیتے ہیں کالی مرچ تو اس میں صحیح لگتی ہے تو یہاں پر میں نے پیاز اور یہ ساری چیزیں لے کر پہلے ڈش آؤٹ کرنا ہے مجھے تو سب سے پہلے میں لے کر آتی ہوں ڈش اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر اس کے بعد لوں گے ایک پین تو چلیے پین بھی رکھ دیا ہے اور آئل بھی پکا دیا ہے اب یہاں پر ہم جو ہے پیاز کا بھنہار لگا رہے ہیں تو پیاز کو براؤن کرنا ہے تو اتنی دیر میں یہ براؤن ہوتی ہیں تی دیر میں میں ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کر دیتی ہوں تو دیکھیں میں سیٹ کر کے آئی اور یہ براؤن ہونا شروع ہو گئی تو ہم مجھے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ یہ کالی ہو جائیں گے تو بہت زیادہ بری لگتی ہیں اور ٹیسٹ بھی الگ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے آئل کا بہت ہی کم یوز کرتے ہوئے بہت ہی ٹیسٹی سا حلیم جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے پیاز کی گارنشنگ کر رہی ہوں اور ساری چیزوں کی جو گارنشنگ کر دی ہے اس طرح سے اور حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو آپ لوگ کو حلیم کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ بوکس میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی حلیم جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا تو کتنی تھوڑی سی محنت لگی اور اتنی اچھے چھے ڈشز بن جاتی ہیں تو یہ رہا آج کا میرا پورا دین اور میں کافی زیادہ ٹائرڈ بھی ہو گئی ہوں کیونکہ ابھی تھوڑا مشکل ہوتی ہے چیزیں میں تھک جاتی ہوں کام کرنے کے بعد تو یہاں ٹائننگ ٹیبل پر سیٹ کر دیا ہے سب لوگ آ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے میں بھی چلیے کر لیتی ہوں کھانا اور میرے ہزمنٹ جو ہے ہمیرا کے اوپر کافی زیادہ یہاں پر انگری ہو رہی ہے تو میں نے جلدی سے ویڈیو شوٹ کر لی تو آپ لوگو بھی دیکھی گیا ہوگا کہ ان کو گس آ رہا ہے کافی اور ہمیرا جو ہے بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں تھوڑا زیادہ بڑی ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کافی پریشان کرتی ہیں کہنا ہی مانتے ہیں لوگو تو اب ہو گیا ہمارا لنچ ٹائم تو ہم جا رہے ہیں لنچ کرنے کے لیے آپ لوگ بھی کیجئے لنچ اور ٹیسٹی ٹیسٹی کھانا جو ہے اپنے گھر والے کو سرب کیجئے انجوئی کیجئے اور دعا میں یاد رکھئے سبھی لوگوں پور یہاں پر آیشہ مجھے بہت زیادہ پریشان کرنی ہے جس کی وجہ سے سپنن میں ریکھ دم میں سو گیا تو اسکولز آنے کے بعد تھوڑا بچے جو ہے ہو جاتے ہیں اس طرح سے تھوڑا فرسٹریشن نکلتا ہے ان کا کبھی تو ٹھیک رہتا ہے کبھی نہیں میں روم میں آکے بیٹھی کھانے کے بعد تو دیکھئے آیشہ کا جو موڈ ہے وہ سونے کا ہو رہا ہے لیکن وہ بار بار اٹھے جا رہی ہے تو تھوڑا آرام کرنے کے بعد آیشہ اٹھ گئی تھی پھر پلے کرنے لگی اور جیسے ہی میں روم کے باہر گئی تو دیکھا میں نے کہ میرے بھائی آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں کچھ ان کے ساتھی تو میں نے جلدی سے گئی میں کچھن میں اور ہمیشہ کی طرح میں نے جلدی سے لگایا ناشتہ جیسے کی میری فٹا پٹ سے لگا دیتی ہوں چائے رکھی ایک طرح ساری چیزوں کو بھیجتے ہیں اب ان لوگوں کو کراتے ہیں ناشتہ اور میں پھر نمازک لی جاتی ہوں تو بلوگ کو یہی لازٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ دالہ پھر ملیں گے نیو بلوگ میں اسی طرح سے تھانک یو اللہ حافظ